رمضان المبارک دے عظیم گھڑیاں عظیم لمحیں ہر گھڑی اللہ تعالیٰ نے برکت والی راکھ چھوڑیئے رمضان المبارک دے روزے رکھان احباب زیوکار نصیب ہوئے اللہ تعالیٰ رمضان المبارک دے روزے رکھان رمضان مبارک دے قدر کرن دے توفیق ادا فرماوے حاضرین محترم خالقِ قینات مالکِ ارد و سماوہ قینات دے پالن والا رب قینات دے پالن ہار لیڑا شام صویر رزق دے اندر جڑوے اندر نہیں اپنی لا رائب کتاب دے اندر رشاعت فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمنو کتب علیکم السیامو کما کتب عللہ دین من قبلکم ایمان والو تو ہاں دے ہوتے روزے فرض کیتے گن جمیں کے پہلے والے لوگاند فرض کیتے گن عَلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ دسان متقی پرہیزگار بان ونجو اُنہ لوگاں مجھ مل ونجو متقی لوگاں مجھ پرہیزگارا مجھ پہلے والے لوگاند دے روزے فرض کیتے گن اللہ اکبر کبیرہ میں ڈیڈیل پڑھئیے کہیں امت نے چالہی روزہ رکھی ہے کہیں نے پجھار روزہ رکھی ہے اللہ اکبر کبیرہ ہر نیک عمل دے پچھوں کہیں نہ کہیں نیک ہستی دی وجہ وجود مقصود ہون دے اور ان دی یاد ہون دی ہے سنو جویں کہ حاجد فریضہ عرفات میدان حاجد فریضہ جناب حضرت آدم علیہ السلام دی یاد ہے اور قربانی جویں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سلام دے اسمائیل علیہ السلام دی یاد ہے یہ نیک عمل صفا مروہ دی دوڑ یہ جناب حضرت حاجد سلام علیہ علیہ دی یاد ہے انہیں جڑی دوڑ لائی ہی صفا مروہ دی یہ انہیں دی یاد ہے کہ کہنا اجھ لوگ یاد کرینن اگر صفا مروہ دی دوڑ لینن وہاں دن کے جناب حضرت حاجدہ سلام علیہ علیہ نے دوڑ لائی ہے اگر کوئی قربانی کریں دے اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی سننا تھے تو جنابِ ابراہیم علیہ السلام دی بھی سننا تھے اے انہا دی یاد منی دیئے اللہ اکبر قبیرہ او سنو رمضان المبارک کے دی یاد دے او میں ڈسی جو لان میرے نبی امام الانبیاء خطیب الانبیاء تاجدار مدینہ ودو حاد چہر والے نبی واللیل در ذلفن والے نبی علم نشرہ دے سینے والے نبی مضمل دی کملی والے نبی مدسر دی چادر والے نبی یتیمن دا سہارا نبی تو اے دے لاکھے دے سبانا لاکھ سکتے رہے تو اگو سبانا لاکھا دے کھلی اجازتے اللہ اکبر قبیرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجر روزہ فرض کو نہ تھی آئی روزہ فرض تھی آئے تو ہجری دے وچ ہجرت دے نوجھے سال تو ہجری ہے جو روزہ فرض ہویا ہے لیکن آقا کریم پہلے وی جڑے وی دے رمضان المبارک دے مہینہ آوے ہا حضور کوئی شاید تناول کا نہ فرمے دے ہن حضور آپ بکھے وی رہا دے ہن حضور پیاسے وی رہا دے ہن اللہ تعالیٰ نے فرمائے حبیب تو سا رمضان المبارک جو بکھے تے پیاسے رہا دے وے اسنوال تو ہاکو رمضان المبارک دے مہینہ پے دے دے ہیں ہی دے وچ روزہ رکھیا کرو امت محمدیہ کو روزہ ملین حضور دے صدق ملین اللہ اکبر کبیرہ رمضان المبارک دے یاد میرے آقا دی یادگاری ہے اور میرے آقا دی سنت بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ آوے یاد رکھو ابراہیم علیہ السلام نے روزہ رکھیں جناب اسمائیل علیہ السلام نے روزہ رکھیں اور جناب حضرت نوہ علیہ السلام نے روزہ رکھیں جناب حضرت داود علیہ السلام نے روزہ رکھیں جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھیں ابراہیم علیہ السلام نے بھی رکھیں حضرت آدم علیہ السلام نے جڑے روزہ رکھیں آپ ہر مہینے دے ترائے روزے رکھے نے ہن تیر وی چوڑ وی پندر وی انہیں کو ایام بیز وی آکھا وی دے کہ آدم علیہ السلام رکھے نے ہن کہ حضرت نو علیہ السلام اللہ اکبر کبیرہ سارے سال دے روزے رکھے نے حضرت نو علیہ السلام سارے سال دے روزے رکھے نے کہ حضرت دعوت علیہ السلام ایک نوحہ روزہ رکھے نے ہن کہ بہی نوحہ افطار کرے نے ہن یعنی روزہ نہ رکھ دے ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نہ دو دیوارہ روزہ نہ رکھ دے ہن تہیک دیوار روزہ رکھ دے ہن اللہ اکبر کبیرہ اس واسطے پہلے والے امتے دیوی روزے فرض ہن اس واسطے تاکہ لوگ متقی پرہیزگار بنیں اس واسطے اللہ نے فرمایا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون تاکہ دوسرہ روزے رکھو تو پرہیزگار بنوئے ہو اللہ اکبر کبیرہ آؤ جڑا روزہ نہیں رکھ دا انہ واسطے جبریل امین نے بد دعا کی تھی اللہ اکبر کبیرہ توانی توجہ ہے